تو تم یہ بھی مانتے ہو کہ تم سائرل کے گروپ کی پشت مناہی بھی کر رہے ہو امران نے کہا ہاں میں ٹرانکور اس کے ساتھیوں کی مدد کر رہا ہوں سائرل نے ان کی مدد کرنے کے لئے میرے اکاؤنٹ میں بھاری معافظہ منتقل کیا تھا میں دولت کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی ماسٹر گراہم نے اسی طرح چیز دے ہوئے کہا تو بتاؤ کہ اس وقت ٹرانکور اس کے ساتھی کہاں ہے اور وہ لڑکی کو کہاں لے کر گئے ہیں جنہیں انہوں نے کلے نوائے امارت سے اغواہ کیا تھا امران نے کہا وہ لڑکی کو کہاں لے گئے ہیں یہ میں نہیں جانتا ٹرانکور کو میں نے ایک رہائش کا مہیا کی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہی موجود ہے اور بس ماسٹر گراہم نے بوری طرح سے سار مارتے ہوئے کہا اس کی نظریں بددستور جوزف کے ہاتھوں میں موجود سرنگ پر جمع ہوئی تھی جو اب آ کے اس کے سار پر کھڑا ہو گیا تو اور اس نے سرنگ کا کیپ ہٹھا کر سوئی کا رخ اس کی طرف کا رکھا تھا گوڑ اس رہائش کا کا پتہ بتاؤ امران نے کہا تو ماسٹر گراہم نے بے اختیار ہونٹ بینچ لی تمہاری ہاموشی میرے ساتھی کو گران گزر رہی ہے ماسٹر گراہم امران نے اسے ہاموش دے کر سرد لہچے میں کہا اسی لمحے جوزف کا ہاتھ حرکت میں آئے تو ماسٹر گراہم بے اختیار چیخ پڑا بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں فار گوڑ سے کسے دور لے جاؤ ماسٹر گراہم نے چیخ دے ہوئے کہا یہ سٹینج تم سے اسی صورت میں دور جائے گا جب تم سچ بولو گے امران نے سرد لہچے میں کہا تو ماسٹر گراہم نے اسے پتہ بتا دیا وہاں کتنے افراد ہیں امران نے پوچھا ٹرانکو سمیت گیارہ افراد ہیں ماسٹر گراہم نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا انہیں اسلحہ تم نے ہی مہیا گیا تھا امران نے پوچھا ہاں ماسٹر گراہم نے جواب دیا اسلحے کی تفصیل بتاؤ عمران نے کہا تو ماسٹر گراہم اسے اسلحے کے بارے میں بتانے لگا جو اس نے ٹرانک اور اس کے ساتھیوں کو مہیا کیا تھا انہیں تم نے جو گالیاں دی ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤ عمران نے کہا تو ماسٹر گراہم نے بغیر کسی ہچکٹاہر کے اس حکاروں کی تفصیل بتا دی جو ٹرانک اور اس کے ساتھیوں کے زیرے استعمال تھی وہ لوگ جو جدید مشینری استعمال کر رہے ہیں کیا وہ بھی تم نے انہیں مہیا کی ہیں امران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں نے نہیں کوئی مشینری مہیا نہیں کی اور نہ ہی میں ان کے پاس موجود کسی مشین کے بارے میں کچھ جانتا ہوں ماسٹر گراہم نے کہا تو امران کو اس کے بولنے کے انداز سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے تم نے جس رہا عشقہ کا پتہ بتایا ہے وہاں کوئی فون موجود ہے امران نے پوچھا نہیں ٹرامکو کے پاس اپنا سیٹلائٹ نمبر ہے وہ اسی نمبر پر بات کرتا ہے اور میں بھی اسے اسی پر ہی کال کرتا ہوں ماسٹر گراہم نے جواب دیا نمبر بتاؤ امران نے کہا تو ماسٹر گراہم نے اسے نمبر بتا دیا جوزف رنج واپس ڈی بیا میں راکھ لو میں پہلے ماسٹر گراہم کی باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں اگر اس کے ایک بات بھی جھوٹ نکلی یا ثابت نہ ہوئی تو اس پر تم اسے زہریلا انجیکشن نہ لگانا بلکہ ہنجر سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دینا اس کی ناک کان اور گاز سب کار کر اسے اس قدر بدصورت بنا دینا کہ اسے جو بھی دیکھ کے اسے نفرت کرے امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو اس کی باتیں سن کر ماسٹر گراہم کام کر رہ گیا مام مام میں نے سب کچھ سچ بتایا ہے ماسٹر گراہم نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا تو امران ایک جٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ٹائگر اپنا کام پورا کر کے باہر آ جانا امران نے ٹائگر کو محسوس اشارہ کرتے ہوئے کہا یس پاس ٹائگر نے جواب دی اور امران نے جوزف کو اشارہ کیا اور وہ دونہوں ملکہ تیز سے چلتے ہوئے بلیک روم سے باہر آ گئے اسی لمحے کمرے سے ترتراہٹ اور ماسٹر گراہم کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور پھر ہاموشی چھا گئی تھوڑی ہی دیر میں ٹائگر مشین پسٹل ہاتھ میں لیے بلیک روم سے باہر آ گیا میں نے اسے حلاق کر دی ہے باس ٹائگر نے جواب دی تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا جوزف جان رکھنے چلا گیا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی واپس آ گیا جوزف اس کی لاش کو برکی بٹی میں جلا دو امران نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور بلیک روم کی طرف باڑ گیا ٹرانکو کا پتہ مل گیا ہے باس ہمیں اس پر جل سے جل اٹیک کر دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جائے ٹائگر نے کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں تم ایسا کرو کہ جوزف کے ساتھ سٹور میں جاؤ اور وہاں سے دو فلائنگ سوسرز نکال کر لیا اور میں ان فلائنگ سوسرز کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں جوزف یہاں سے انہیں کنٹرول کرے گا اور اس رہائش کا کی طرف روانہ کر دے گا تاکہ ٹرانکو اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھ سکے اور اگر وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں روکا جا سکے اس دوران ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی رہائش کا کے پاس پہنچ کر ان کا گراؤ کر لیں گے اور انہیں وہاں سے کسی بھی صورت میں نکلنے نہ دیں گے امران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا امران نے جیپ سے سیلفون نکال اور اسے لے کر آگے بڑھ گئے اور پھر وہ ٹائگر سے کافی فاصلے پر آ کر بلیک سیرو کو کال کرنے لگا تاکہ وہ امران کو اس رہائش کا پر ریٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو کر پہنچنے کے حکامات دے دے بلیک سیرو کو ساری صورتحان سے اگاہ کرنے کے بعد امران رانہ ہاؤس کے کنٹرول ڈوم کی طرف پڑ گیا تاکہ وہاں جا کر ان فلائنگ سوسس مشینوں کے ایڈیسٹ کرتے جسے اس نے ٹائگر کو لانے کا کہا تھا امران اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس حمارت کے پاس موجود تھا جس کا پتہ ماسٹر گراہم نے بتایا تھا اور جہاں ماسٹر گراہم کے کہنے کے مطابق ٹرامکور اس کے ساتھی موجود تھے امران اور اس کے ساتھیوں کے پاس جدید اسلحہ تھا وہ اپنے سات پلیٹوں جیسے دو فلائنگ سوسس بھی لائے تھا جنہیں رانہ ہاؤس سے جوزف کنٹرول کر رہا تھا اور وہ دونوں مشینیں اس وقت رہائشکہ کے اوپر پرواز کر رہی تھیں امران نے ٹائگر کے ساتھ یہاں پہلے آگر خود سارے انتظامات کو چیک کیا تھا یہاں چونکہ حفاظت انتظامات تھا سے ساہت اور یہاں موجود افراد جدید اسلحہ سے لے تھے اور امران نہیں چاہتا تھا کہ مقابلے کی صورت میں اس امران میں موجود نسرین حسن کو کوئی نقصان پہنچے اس لئے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ کر رہائشکہ کا گھراؤ کر لیا تھا اور اس نے پہلے اندر اندھائی زود اثر و وسیر رینج میں کام کرنے والی بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے ساتھی گیس کیپسول ساتھ لائے تھے اس کے امران نے گیس کیپسول امران میں پھینکنے کا کہا تھا اسی وقت تنویر اور سفتر کیس کیپسول لے کر امران کی سائیڈ میں گیئے تھے کیونکہ سامنے کے رخ پر گیٹ کی سائیڈوں سے انہیں مشین گنوں کی نالیں دکھائی دے رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ ایک یا ایک سے زیادہ مسئلہ فراد انہیں نشانہ بنانے کے لئے وہاں پوزیشن لیے ہوئے ہیں اسی لمحے تنویر اور سفتر واپس آتے ہوئے دکھائی دئے کیا ہوا امران نے انہیں دیکھ کر پوچھا ہم نے کیپسول امارت میں پھینک دیا ہیں چار کیپسول پھینکیوں ہیں میرے حیال میں یہ کافی ہیں تنویر نے کہا ہاں اس امارت کے لحاظ سے یہ کافی ہیں امران نے کہا اب ہم اس امارت میں داہر ہونا ہے گیٹ کے پاس سے مشین گنوں کی نالیں ہٹ گئی ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہاں موجود افراد بھی گیس کا شکار ہو کر بے ہوش ہو چکے ہیں اب تنویر تم اندر جاؤ اور جا کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد گیٹ کھول دو امران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلائے اور امارت کے طرف باڑ گیا میں بھی تنویر کے ساتھ جاتا ہوں سفدر نے کہا اور وہ تیزی سے تنویر کے پیچھے ہو لیا تقریباً پندرہ منٹ بعد سفدر دورتا ہوا واپس آ گیا آئی امران صاحب راستہ کلیر ہو چکا ہے سفدر نے قریب بھر کر کہا کہاں کلیر ہوا ہوگا ورگی بروس فید تو این راستے میں ہی ہوگا امران نے کہا تو سفدر بے اختیار ہنس پڑا وہ سفدر کے ساتھ گیٹ پر پہنچی تو گیٹ کھلا ہوا تھا سامنے تنویر کھڑا تھا امران اندر ظاہر ہوا اور اس نے سفدر سے کہا کہ وہ باقی ساتھیوں کو بھی بھولا لائے سفدر اپنے ساتھیوں کو بھولانے کے لیے باہر نکل گیا گیٹ کے کچھ فاصلے پر دو لمبے ترنگے مسلحہ نوجوان ساکت پڑے ہوئے تھے تھوڑی ہی دیر میں سارے کوٹھی میں پہنچ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان سب نے نہ صرف پوری رہائش کا کی تلاشی لے ڈالی بلکہ وہاں پڑے ہوئے بے ہوش افراد کو بھی انہوں نے تھا تھا کر کے ایک بڑے حال لما کبنے میں اکٹھا کر دیا ان سب افراد کی تعداد پارا تھے امران نے ان سب کو گور سے دیکھا اور پھر اس نے ٹرانکو کو پہچان لیا جو میک اپ میں تھا لیکن اس کا کٹ کٹ امران کی نظریں چھپا نہ سکا تھا امران کے کہنے پر سب نے ٹرانکو کو اٹھا کر ایک کرسی پر ٹال دی اور اس سے رسی سے مضبوطی کے ساتھ جگڑنا شروع کر دیا اسے ہوش میں لاو تنویر امران نے تنویر سے کہا تو تنویر ٹرانکو کے اقب میں آیا اور اس نے ایک ہاتھ ٹرانکو کے موں پر رکھا دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک پکڑ لی تھوڑی ہی دیر میں ٹرانکو کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو تنویر نے اس کے موں اور ناک سے ہاتھ ہٹا لی چند لمحوں بعد ٹرانکو نے آنکھیں کھول دیں یہ 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 کیا مطلب یہ ہم ہمیں او او کیا مطلب ٹرانکو نے ہوش میں آتے ہی حضیانی انداز میں چیستے ہوئے کہا اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن ظاہر ہے رسیوں میں بندے ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم سا کر رہ گیا تھا تمہارا نام ٹرانکو ہے امران نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا ٹرانکو کون ٹرانکو مگر مگر تم کون ہو اس آدمی نے ہوت کو سنبھالتے ہوئے انتہائی حیرت اور الجے ہوئے لہجے میں کہا زیادہ ڈراما مات کرو ٹرانکو تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں امران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا نہیں میں نہیں جانتا اور تم نے مجھے اس طرح کیوں بھاندہ ہوا ہے تم اندر کیسے آگے ٹرانکو نے اسی انداز میں کہا کیا تمہارے یہ سارے ساتھی سائرل کی سوپر فورس سے تعلق رکھتے ہیں امران نے کہا سائرل سوپر فورس کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ٹرانکو نے بری طرح سے سر ماتے ہوئے کہا اس کی اس انداز پر امران بہتیار مسکرانے لگا ٹھیک ہے اگر یہ بیکار لوگ ہیں تو پھر انہیں ہلاک کر دینا ہی مناسب ہے امران نے سرز لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہے ہو تم ہلاک کیوں ٹرانکو نے چوک کر کہا تو امران نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا اس کے سارے ساتھیوں کو باہر لے جاؤ اور انہیں گولیاں مار دو امران نے سرز لہجے میں کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں بے ہوش پڑے ہوئے افراد کو اٹھا اٹھا کر باہر لے جانا شروع کر دیا ٹرانکو گسی اور بے بسی کے عالم ان کی طرف دیکھ رہا تھا یہ تم اچھا نہیں کہا رہے ہو آہر میرا اور میرے ساتھیوں کا قصور کیا ہے جو تم ہمارے ساتھ ایسا کہا رہے ہو ٹرانکو نے بے حد غراہت پرے لہجے میں کہا دیکھو ٹرانکو تم نے ان کے ساتھ مل کر پاکیشیا سیکٹری سرویس کے ہیڈکوارڈر پر حملہ کیا تو وہاں سے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسین حسن کو نکال کر لے گئے تھے تمہارے ساتھی تو اب کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچیں گے تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس لڑکی کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں ہے ورنہ ہم نوت لڑکی کو ڈھونڈ لیں گے میں تم پر زیادہ وقت سایا نہ کروں گا بتاؤ کہاں ہے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی عمران نے آخری الفاظ اس قدر سخت لائجے میں کہا کہ ٹرانکو جیسے آدمی بھی کام پٹھا اسی لبے باہر سے فائرنگ کی آوازیں سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھیوں کو باہر لے جا کر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اگر میں تمہیں ساتھ پہ ساتھ دوں گا تو کیا تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے ٹرانکو نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے گوھر سے کہا ہاں میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا عمران نے کہا نہیں ایسے نہیں تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا ٹرانکو نے کہا پہلے تم اس بات کے قرار کرو کہ تم ٹرانکو ہو عمران نے سرد لہجے میں کہا ہاں میں ٹرانکو ہوں ٹرانکو نے کہا تو بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی امران نے کہا میری جان بکشنے اور مجھے یہاں سے زندہ سلامت نکل جانے کا موقع دو گے تو اس کا وعدہ کروں گا پھر بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے ٹرانکو نے کہا ٹھیک ہے میرا وعدہ کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گے امران نے کہا یہاں سے نکل جانے کا موقع بھی دو گے ٹرانکو نے اس کی طرف گوہ سے دیکھتے ہوئے کہا تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ کار رہا ہوں اسی پر کناس کرو ٹرانکو جب تک مجھے لڑکی زندہ سلامت نہیں مل جاتی اس وقت تک میں تمہیں یہاں سے نکل جانے کی اجازت نہیں دے سکتا اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے امران نے گراہٹ برے لہچے میں کہا اوہ اوہ وہ لڑکی تو یہاں سے جا چکی ہے ٹرانکو نے کہا تو امران بے احتیار چونگ پڑا کب کہا امران نے چونگ کر پوچھا بیس گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے ٹرانکو نے اتمنان برے لہچے میں جواب دی تو امران نے بے احتیار ہونڈ پینچ لیے تفصیل بتاؤ امران نے گراہٹ برے لہچے میں کہا تو ٹرانکو نے اسے تفصیل بتانی شروع کر دی کہ اس نے لڑکی کو یہاں سے کیسے میک اپ میں اور کیسے نکالا تھا اور اب وہ کہاں تک پہنچ چکی تھی اس مال بردار شپ کا نام گیا ہے جس کے کنٹینر میں لڑکی کو چپا کر یہاں سے نکالا گیا ہے امران گسیلے لہچے میں بولا میں شپ کا نام نہیں جانتا یہ ساری تمہداری ویلسن کی تھی اس نے لڑکی کو یہاں سے لے جانے کے سارے انصدامات کیے تھے ٹرانکو نے جواب دیا ویلسن کا رابطہ نمبر بتاؤ امران نے گر آتے ہوئے کہا تو ٹرانکو نے اسے رابطہ نمبر بتا دیا اسی لمحے اس کے ساتھی واپس آگئے ہم نے اس کے سارے ساتھیوں کو گولیوں مار کر حلاق کر دیا ہے اور ہم نے ساری عمارت بھی چیک کر لی ہے لیکن ہمیں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کہیں نہیں ملی ہے امران صاحب سفتہ نے اندر آتے ہوئے اتحا لڑکی یہاں نہیں ہے امران نے ہون چپاتے ہوئے کہا تو وہ سب چونگ پڑے یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ صالحہ نے کہا تو امران نے انہیں ٹرانکو کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی اور پھر تو ہمیں یہاں جل سے جل اس مالبردار شپ تک پہنچنا چاہئے وہ ابھی انٹرنیشنل سمندری حدود میں ہو گئے اسے روکا جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا اس فلسن کا ہولیا کہا ہے امران نے ٹرانکو سے پوچھا تو ٹرانکو نے ہولیا تفصیل سے بتا دیا ٹھیک ہے اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آؤ چلیں امران نے کہا اور واپس موڑ گیا دوسرے لمحے کمرہ مشین کا ان کی تر ترہہر سے گونج اٹھا امران بے اختیار اچھل کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ ٹرانکو کرسی پر بندہ تڑپ رہا تھا یہ فائرنگ تنویر نے کی تو مواقعی اب بے حیث ہو گئے ہو بندے ہوئے آدمی پر گولیں چلا دیتے ہو امران نے دھائی ترہ لہجے میں کہا مجھے آنکھیں نہ دکھاؤ اس نے بھی ہمیں ہلاک کر دینے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی تھی اور جولیا بیسی کی وجہ سے ہسپتال میں پڑی ہیں اس کی جگہ ہام ہوتے تو کیا یہ ہمیں ماف کر دیتا تنویر نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا اس کے باوجود یہ بندہ ہو اور بے باستہ امران نے مو بنا کر کہا یہ اس کی قسمتہ تنویر نے مو بنا کر کہا یہ لڑکی حمالی دردے سار بھان گئی ہے سالحہ نے مو بناتے ہوئے کہا اس بار ہمیں اپنی کتاہی کی وجہ سے ناکامی کا مو دیکھنا پا رہا ہے سائرل کے آدمی نہ صرف رانہ ہاؤس پہنچ کے بلکہ انہوں نے سارے حفاظتی انتظامات ہتم کر کے ہمیں بھی بہت ہوش کر دی اور وہاں سے اس لڑکی کو بھی نکال کر لے دے اور اب یہ لوگ لڑکی کو میک اپ میں دارل سکومت سے بھی نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا اس میں ہماری کیا کتاہی ہیں ہم ان کی تلاش میں بھاگ دور کو تو کرتے ہی رہے ہیں سفدہ نے کہا مسلسل کامیابیہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہمیں فخر اور غرور بھار گیا ہے جس کس بار ہمیں سزا ملی ہے کہ ایک لڑکی کے لیے ہم اس طرح سے دلیل و ہوار ہو رہے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا کیپٹن شکیل جھیک کہہ رہا ہے واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ غرور کو پساند نہیں کرتا اس لئے لیول پر رکھنے کے لیے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے عمران نے مو بنا کر کہا تو تم ہم سے کون سے الگ ہو تمہارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے تنویر نے مو بنا کر کہا میں نے تو دل بلکہ روح کی گہرائیوں سے توبہ کر لی اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم سب بھی توبہ سفار کر لو تو لڑکی شاید آج ہی مل جائے عمران نے پرخلوس لہجے میں کہا تو ان سب نے بے احتیار اسبات میں سار ہلا دیے اور پھر واقعی ان سب نے بقاعدہ توبہ کرنا شروع کر دی رہائش کا نکلنے سے پہلے انہوں نے وہاں موجود سامان اپنے قبضے میں لے لی اور وہاں موجود مشینوں کو تباہ کیا اور پھر وہ واپس روانہ ہو گئے اب عمران کے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ٹرانکو کے بتائے ہوئے ویلسن کے نمبر کو ٹریک کرے اور اس نمبر سے ہی آپ پتہ چلائے جا سکتا تھا کہ ویلسن لڑکی کے ساس مندر کے کس حصے میں موجود ہو اور چونکہ ویلسن کا نمبر سیٹلائٹ نمبر تھا اس لئے اس کا پتہ لگانے کے لئے اس نے ٹرومین سے ہی رابطہ کرنے کا سوچا اس لئے اس نے اپنے ساتھوں کو واپس جانے کا کہا اور وہ دانش مندر کی طرف روانہ ہو گیا اسے تنویر پر غصہ آ رہا تھا جس نے جلس بارے سے کام لیتے ہوئے ٹرانکو کو گولیاں مار دی تھی وہ اسے دانش مندر لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا مائنڈ سکین کر کے اس سے سائرل کے بارے میں تفصیل حاصل کر سکے اس سے اور کچھ نہیں تو اس پاس کا تو پتہ چال نہیں سکتا تھا کہ اس نے روکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو کہاں بجوائے تھا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا نسرین حسن یہاں سے جا چکی تھی جسے واپس آنے کے لئے اسے طویل جدوجہت کرنی تھی وسیعہ آفسس کے وسط میں ایک بڑی سی میز جس کے پیچھے انچی پشت والی ریوالونگ کرسی پر دنیا کی سب سے حطرناک تنظیم سائرل کا چیف سائرل بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی وہ بار بار بوتل اٹھا کر موں سے لگا تھا اور لمبا گون پھر کر بوتل موں سے ہٹا کر واپس میز پر رکھ دیتا اس کی فراہ پیشانی پر سوچ کی دبیز لکی نے دکھائی دے رہی تھی سوچتے سوچتے اس نے میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے پڑے ہوئی میز پر رکھے ہوئے ٹرانس میٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ چونگ پڑھا اور اس نے شراب کی بوتل اٹھانے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر اٹھا لے اور اس کے ایک بٹن پریس کر دیا ہیلو چیف ڈی سیکشن کے انچارد میگرات کی کال ہے اور دوسری طرف سے اس کے کمپیوٹر آئی سسٹم کی آواز سنائی دی کراؤ بات اور سائرل نے تحکمانا لہجے میں کہا تو ٹرانس میٹر سے کلک کی آواز سنائی دی بگ چیف سائرل بول رہا ہوں اوور سائرل نے اندھائی کرخت اور ست لہجے میں کہا میگرات بول رہا ہوں بگ چیف اوور دوسری طرف سے ڈی سیکشن کے انچار میگرات نے اندھائی مدبانا لہجے میں کہا یس کیوں کال کیا ہے کوئی اہم بات اوور سائرل نے اسی طرح اندھائی سخت اور تحکمانا لہجے میں کہا یس چیف ایک اہم بات سے آپ کو اگاہ کرنا تو اوور میگرات نے کہا بولو اوور سائرل نے کہا چیف پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے ٹرانکو اور اس کے ساتھیوں کو حلاق کر دیا ہے اور چونکہ ٹرانکو کو انہوں نے زندہ پکڑا تھا اس لیے کہ انہیں اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہوگا اور ٹرانکو نے سائرل کے ڈی سیکشن کے بارے میں انہیں ساری معلومات دے دی ہوں گے اور یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ سائرل کے ڈی سیکشن کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے اگچے ٹرانکو نے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو پاکیشیا سے نکال کر جزیرہ کارٹم کی طرف روانہ کر دیا تھا لیکن لڑکی ابھی راستے میں ہے اور اس کے لیے حطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ عمران اس شپ کے پیچھے جائے اور اس مال بردار شپ تک پہنچ کر لڑکی کو شپ سے برامت کر لے اگر لڑکی جزیرہ کارٹم تک پہنچ جاتی ہے تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے یہاں پہنچ کر کاروائی کرنے کا حطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور دوسری طرف سے ڈی سیکشن کے انچار مگرات نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ یہ واقعی اہم حبر ہے مجھے بھی اس بات کا حدشہ تھا کہ لڑکی کو جب پاکیشیا سے نکال کر لائے جائے گا تب عمران اور اس کے ساتھی سے اس سے واپس حاصل کرنے کے لیے ضرور آئیں گے لیکن میں ان کی استقبال کا ایسا انتظام کروں گا کہ انہیں سائرل کی اصل طاقت کا پتہ چال دے گا اور اس پار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا بڑے گا سائرل نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے جلدی سے اس پار ایک اور فریکوینسی ارجس کی اور پھر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا ٹرانس میٹر سے ٹون ٹھوکی آوازیں نکلیں اور ایک بلد تیزی سے سپارکنگ کرنے لگا ہیلو ہیلو سائرل کارلنگ آور سائرل نے باہر پر یہی فکرہ دہرانا شروع کر دیا ییس ایس سیکشن انچارج کارڈ وان اٹیننگ یو اوور دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز ابری کارڈ وان کیا تم پاکشیہ سیکچر سروس کے بارے میں جانتے ہو اوور سائرل نے سخت لہجے میں کہا ییس چیف میں انہیں بہو بھی جانتا ہوں اوور دوسری طرف سے کارڈ وان نے جواب جو تو سائرل نے سے ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی سے لے کر ٹرانکو کے پاکشیہ پہنچ کر لڑکی کو دوبارہ حاصل کرنے کی ساری تفصیل بتا دی لڑکی جلت ہی جزیرہ کارٹم پہنچ جائے گا اور پھر اسے فوری طور پر کارٹم میں موجود ڈی سیکشن کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دے جائے گا امران اور اس کے ساتھ اگر پیچھا ہے تو وہ سیدھا کارٹم جزیرہ پر ہی پہنچیں گے جزیرہ کارٹم پہنچنے کے لیے وہ ایکریمیا کے سٹی ہولنگو پہنچیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہولنگو میں ہی ہلاک کر دی جائے پاکشیہ سیکرٹ سرویس کا ایکریمی میں ایک فورن ایجنٹ ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے ہی معلومات حاصل کر لی ہیں میرے پاس اس کا ایڈرس بھی ہے اس کا نام کلاک ہے تم فوری طور پر اس کلاک کے نگرانی شروع کر دو امران اور اس کے ساتھ تھی جیسے ہی اس کے پاس پہنچے تم اپنے فورس کے ساتھ اس پر پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں سب کو ہلاک کر دو انہیں کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہنا چاہیے اوور سائلن نے تیر سے اس لہچے میں بولتے ہوئے کہا یس چیف آپ بے فکر رہے ہیں کلاک کی میں ہوت نگرانی کروں گا اوور کارڈ بار نے جواب دی اور سائرن نے اسے کلاک کا ہولیا اور اس کا پتہ بتا دیا یاد رہے جیسے ہی پاکشیہ سیکرٹ سرویس اس احمق علی امران کے ہمرا وہاں پہنچے تم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا اور موت بند کر ان پر ٹوٹ پڑنا ہے اس معاملے میں تمہاری معمولی سکتہ ہی ناقابل معافی سمجھے جائے گی اور اس کا انجام تم جانتے ہو اوور سائرن کا لہجہ یک لہ سرد ہو گیا یس چیف آپ بے فکر رہے ہیں امران اور اس کے ساتھ ایک بار ٹریس ہو جائیں تو انہیں ہلاک کرنے کے لیے میں پورے ہولنگو سیٹی کو ہی بم اور میزالوں سے اڑا دوں گا اوور کارڈ بار نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی اوور اینڈ آل سائرن نے کہا اور رابطہ ہتم کر کے ایک بار پھر نئی فریکوینسی ایجیس کرنا شروع ہو گیا یس اینڈریو اٹیننگ یو اوور رابطہ قائم ہوتے ہیں ایک نئی آواز سنائی دی سائرن بول رہا ہوں اوور سائرن نے کرخت آواز میں کہا او یس چیف حکم اوور سائرن کی آواز سن کر دوسری طرف سے اینڈریو نے یک لہت مدبانہ لہجے میں کہا اینڈریو کہے تم پاکیشیا سیکریٹ سرویس کو جانتے ہو اوور سائرن نے پوچھا اور یس چیف میں پاکیشیا سیکریٹ سرویس کو بہو بھی جانتا ہوں جب میں اکریمیا کی ٹاور ایجنسی میں تھا تو ہمارا کئی بار ان سے ٹکراؤ ہو چکا ہے یہ انتہائی ہتناک سرویس ہیں ہاتھ طور پر بظاہر احمق دکھائی دینے والا ان کا لیڈر علی عمران اوور دوسری طرف سے اینڈریو نے چونگتے ہوئے کہا تو آپ سنو پاکیشیا سیکریٹ سرویس جزیرہ کارٹم پہنچ رہی ہے میں نے ہولنگو سٹی میں موجود ایس ایکشن کے انچارج کارڈ ون کو مطلعہ کر دیا اور اسے ایک ٹیپ بھی دی ہے جس کے ذریعے وہ عمران اور اس کے ساتھ کو ٹریس کرے گا اور ان کا پتہ چلتے ہی ایکشن میں آجے گا لیکن ممکن ہے وہ لوگ ہولنگو سٹی جانے کی وجہ سمندری راستہ احتیار کرتے ہوئے سیدھے جزیرہ کارٹم پہنچنے کی کوشش کریں پوری طرح ہوشیار رہنا جزیرہ کارٹر میں ہانے والے ہر شخص کی سخت نگرانی کرنا چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی حیثیت کا حامل ہو تمہاری نظروں سے بچنا نہیں چاہی اور تمہیں کسی پر معمولی سا بھی شک ہو تو اسے فوراں گولی سے اڑا دینا اور سائرل نے کہا یس چیف میں ساری بات سمجھ کیا ہوں آپ فکر نہ کریں میرے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ کوئی میک اپ ہماری نظروں سے چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی کچھ مشکوک آدمی ہماری نظروں سے بچ کر جا سکتا ہے اوور اینڈریو نے کہا ویل ڈان پوری طرح سے محتاط رہنا اوور اینڈ آل سائرل نے کہا اور اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن پریس کر کے اسے آف کر دیا اس کے چہرے پر آپ قدر اتمنان تھا اس کے یقین تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی لڑکی کو چھڑانے کے لئے آئے تو وہ اس کے سیکشن ان چارجوں کے ہاتھوں سے نہ بچ سکیں گے اس سیکشن کا ان چارج کارڈوان اور جزیرہ کارٹر میں موجود اینڈریو فول فورس کے ساتھ اپنے ایریا میں موجود تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے حاصل ٹرین تھے جن کی نظروں سے بچ کر جانا ناممکن تھا اور سائرل کو یقین تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی وہ لنگو سٹی پہنچے تو وہ کارڈوان کی ہاتھوں بچ نہ سکیں گے اور اگر وہ جزیرہ کارٹرم آئے تو پھر انہیں اینڈریو سیکشن سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو جدید اور سائنسی اس لحے سے آراستہ تھے اور ان کی نظروں میں آئے بغیر ایک مکی بھی جدیلے پر ظاہل نہ ہو سکتی تھی عمران اپنے چار ساتھیوں میں جن میں جولیا سفتر کیپٹن شکیل اور تنویز شامل تھے کے ساتھ اکریمیا کے سمالی شہر ہولنگو کے ایک ہوتیل کے کمرے میں موجود تھے وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اس ہوتیل میں پہنچے تھے اور ائرپورٹ سے لہدہ لہدہ ٹیکسی کے ذریعے ہوتیل میں پہنچے تھے چونکہ عمران نے پہلے سے ہوتیل میں اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے کمرے بک کر آکر سب کو بتا دیا تھا اس لئے کاؤنٹر پر ضروری انٹری کے بعد وہ سیدھی اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے اور پھر اپنے کمروں کو چیک کرنے کے بعد وہ سب فریش ہو کر عمران کے کمرے میں پہنچ گئے تھے ویسے یہ سنجید کی ہے کس سلسلے میں جولیا نے کہا جولیا نے چونکہ مکمل طور پر فٹ ہو چکی تھی اس لئے وہ چیف کی ہدایات پر ان کے ساتھ آئی تھی عمران کے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جس مال بردار شپ پر لڑکی کو لے جایا گیا ہے وہ جزیرہ کارٹم پہنچ چکی ہے چونکہ ٹرانکو کا ساتھی ویلسن بددستور اس لڑکی کے ساتھ اور ویلسن کے پاس سیٹلائٹ فون تھا جس سے ٹرومین نے عمران کے کہنے پر ٹریک کیا تھا اس نے عمران کو فون کہا کہ ٹرائولنگ کی پل پل کی ریپورٹ دی تھی جزیرہ کارٹم میں پہنچ جانے کے بعد ٹرومین کا فون سے لنک ختم ہو گیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق اب وہ فون جزیرہ کارٹم پر تو ضرور موجود تھا لیکن کہاں اس کے بارے میں وہ مزید معلومات حاصل نہیں کر رہا تھا چنانچہ عمران نے ان معلومات کے بنا پر جزیرہ کارٹم پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا چونکہ جزیرہ کارٹم پر جانے کے لیے واحد راستہ ہولنگو سٹی تھا اس لئے عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا سنا ہے غیر ملکی لڑکیں سنجیدہ آدمی کو زیادہ پسان کرتی ہیں عمران نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا کیا کیا مطلب کیا یہاں تم اس مقصد کے لیے آئے ہو جولیہ نے اسے تیز نازوں سے گھوٹتے ہوئے کہا تو کیا کروں نہ تم مانتی ہو نہ رکیب روز سے فیض مانتا ہے تو پھر مجھے ادھر ادھر تانگ جانب تو کرنے ہی پڑتی ہیں کہ شاید میری قسمت یاور ہو جائے عمران نے مصمی سی صورت بنا کر کہا تو وہ سب بے احتیار ہانس پڑے مجھے تم اس ماملے میں نہ گسیٹا کرو تنویر نے مو بنا کر کہا اے کاش کی میں واقعی تمہیں گسیٹ سکتا اگر ایسا ممکن ہوتا تو تمہیں گسیٹ کر کسی سو منزلہ امارت سے نیچے نہ پھینک چکا ہوتا عمران نے کراہ کر کہا تو وہ سب ایک پر پھر مسکرا دیے اپنا مو دو رکھو مجھے کسیٹنا اور کسی امارت سے پھینکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اے کاش ایسا ہوتا عمران نے کہا تو وہ سب ہانس پڑے ویسے عمران صاحب آپ کا اس طرح کھلے ہم اس ہوتیل میں آنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا آپ نے تو ہمیں میک اپ کرا دی لیکن ہوت میک اپ کے بغیر یہاں آگئے اس کی کوئی ہاس وجہ کیپٹن شکیل نے کہا سائرل ایک خفیہ اور انتہائی زیرک تنظیم ہے جس کے حلاف دنیا کی کوئی ایجنسی آج تک نہ تو کوئی ثبوت دون سکی ہوئے نہ ہے اس کا کوئی آدمی پکڑا گیا ہے یہ تو ہماری ہشکسمتی ہے کہ ہم نے پاکیشیاں میں ان کے کارندوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا لیکن تنویر کی جلد بازے کی وجہ سے ٹرانک کو مارا گیا اور میں اس سے نہ صرف یہ پوچھ سکا کہ سائرل کا یہ کام اس کام اس کا پتہ رکانا کیا ہے اور لڑکی کو وہاں کہاں لے جانے والا ہے اب ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہماری نگرانی کی جا سکتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا کہ ہم نگرانی کرنے والوں کو کور کر کے یہ معلوم کر سکیں کہ وہ ہمارے حلاف کیا قدم اٹھاتے ہیں اور پھر ہم ان کے ذریعے ہی اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسین حسن کو لے جایا گیا ہے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ سائرل ہماری نگرانی کرائے کا صفدہ نے کہا اس کے لئے یہی کہہ سکتا ہوں کہ شجر سے ریپ پیوستہ اور امید بہار رکھ یہی فکرہ جولیہ کے لئے مجھ پر بھی لاغو ہوتا ہے عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو وہ سب ایک پر پھر مسکران دیئے عمران نے ہاتھ بڑھا کر سائٹ ٹیبل پر موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھائے اور ایک نمبر پریس کر دیا یہس ایکسچینج رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ہوتل ایکسچینج کے آپریٹر کی آواز سنائے دی برائٹ سٹار لانڈری کا نمبر مراد ہے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا چند لمحبت فون کی گھنٹی بات جٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا یہس عمران نے سپوٹ لہجے میں کہا بات کریں جناب دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا ہیلو برائٹ سٹار لانڈری چند لمحبت ایک مردانہ آواز سنائے دی کلارک سے بات کر رہا ہوں عمران نے کہا کلارک بول رہا ہوں چند لمحبت ایک اور آواز سنائے دی پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں عمران نے کہا او او پرنس تم دوسری طرف سے چونکر کہا گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ